پی ٹی آئے کو بلہ دینے کے حکم کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سمات وکیل پی ٹی آئے حامد خان کی تیاری کے لیے محلت دینے کی صدا چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ تین دن تک اگر کیس کو ملتوی کرنا ہے تو پھر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ مرتل کرنا ہوگا ہفتے اور اتوار کی چھٹی قربان کر کے اندخابات کے کیسے سن سکتے ہیں وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ کل امیدواروں کو انتخابی نشان الوٹ ہونے ہیں حامد خان نے الیکشن کمیشن کی اپیل خابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا دلیل دی کہ کیا ڈسٹرک جج خود اپنا فیصلہ کل ادم ہونے کے خلاف اپیل کر سکتا ہے چیف جسٹس نے کہا حامد خان صاحب ایک آئینی ادارے کا قانونی ادارے سے تقابل نہ کریں کیا الیکشن کمیشن اپنے خلاف فیصلہ آنے پر سرنڈر کر دے عدالت میں حامد خان نے اعتراف کیا کہ اگر ایس اکبر ایس بابر بانی رکن تھے اب نہیں ہیں جسٹس محمد علی مزر نے کہا بانی رکن تو ان کے حساب سے ختم نہیں ہو سکتا اگر نکال آئے تو لیٹر دکھا دیں سماعت میں دوپہر ڈیڑھ بجے تک وقفہ انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کے خلاف پی ٹی آئی کی توہین عدالت درخواست کی سماعت پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے سولہ جنوری تک جواب طلب کر لیا پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی سرٹیفیکیٹ ویب سائٹ پر شائع کرنے کا حکم دیا تھا جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد نے سماعت کی صدر عارف الوی نے سپریم کورٹ کے جد جسٹس اجازالحسن کا استیفہ منظور کر لیا صدر مملکت نے جسٹس اجازالحسن کا استیفہ وزر آزم کے ایڈوائز پر منظور کیا چیف جسٹس خاضی فائزیسہ کے بعد جسٹس اجازالحسن نے چیف جسٹس بننا تھا اب چیف جسٹس خاضی فائزیسہ کے بعد جسٹس منصور علی شاہ تین سال کے لیے چیف جسٹس بنیں گے جسٹس اجازالحسن کے استیفہ کے بعد سپریم جیڈیشل کانسل میں بھی تبدیلیاں ہوں گی اب جسٹس منصور علی شاہ کانسل کے ممبر ہوں گے جسٹس اجازالحسن نے جسٹس مزاہر نکوی کے خلاف کا روائی سے بھی اختلاف کیا تھا اور جسٹس مزاہر نکوی کے خلاف ہونے والے جیڈیشل کانسل کے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی تھی اسلامباد میں پلوٹ اپنے نام کرانے کے دس سال بعد بھی شہری کو قبضہ نہ ملنے پر شیئرمن سی ڈی اے کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ڈیریکٹر سٹیٹ اور ممبر سٹیٹ بھی پچیس جنوری کو تحریری جواب کے ساتھ طلب اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جہانگیری نے تحریری حکم نامہ لکھا اور کہا درخانس گزار گزرشتہ دس سال سے سی ڈی اے کے دفتر کے چکر کارتا رہا لیکن معاملہ حل نہ کیا گیا عدالتی احکامات کے باوجود پلوٹ لینے والے شہری کی دادرسی نہ ہوئی نہ پلوٹ کا قبضہ دیا گیا نہ متبادل پلوٹ جان بوچ کر عدالتی احکامات کی حکم عدولی پر توہین عدالت کا شکاوس نوٹس جاری کیا جاتا ہے بانی پی ٹی آئے اور بشتہ بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سمات احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالا جیل میں سمات کی دیپٹی پروسیکیوٹر نیب مظفر ابباسی ٹیم کے حمراہ احتساب عدالت میں پیش وکیلے صفائی لطیف خوصہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے وکیلہ صفائی کی لطیف خوصہ کی عدم دستیابی کے باعث کی اس کی سمات ملتوی کرنے کی استعداد خاف لیگ کا مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ سیٹ ایڈجسمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ چوہزری شجاعت کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا چوہزری سالی خوزین کا کہنا ہے کہ نون لیگ ان کے اور ان کے بھائی کے خلاف گجرات میں اپنے امیدوار کھڑے کر دے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دوہرے میار کا شکار نہیں ہوں گے نون لیگ ہمارے ساتھ مقابلہ کرے گی تو ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دیں گے اینے 231 زلہ ملیر پر مسلم لیگ نون کے ساتھ ایمکی ایم پاکستان کی سیٹ ایڈجسمنٹ ہو گئی اینے 231 کی نشست پر ایمکی ایم اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی ذرائع کے مطابق زلہ کی ماری اینے 242 پر اب تک دونوں جماعتیں حتمی فیصلے پر نہ پہنچ سکی ایمکی ایم پاکستان نے انہے 242 کی نشست سے دسپردار ہونے کو مشروط رکھا ہے ایمکی ایم نے انہے 242 کی دو صوبائی نشستوں پر اپنے امیدوار لانے کی شرط رکھی ہے مسلمی قنون دونوں صوبائی نشستوں پر بھی اپنا امیدوار لانا چاہتی ہے بانی پی ٹی آئی کی نائحلی کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست پر سمات نہ ہو سکی لاہور ہائی کورٹ کے دو جزز کے الیکشن کیسز میں مصروفیت کے 22 کازلسٹ منسوخ نواز شریف کے ان نے 130 سے کازات نامزد کی منظوری کے خلاف اپلیل خارج کرنے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست گزار کا کہنے ہے کہ الیکشن ٹرابنل نے حقائق کے برعکس اپلیل خارج کی سپریم کورٹ کا تاہیات نائحلی کا فیصلہ نواز شریف کے کازات نامزد کی منظور کرنے کے بعد آیا اطلاق نواز شریف کیس پر نہیں ہوتا شاہ محمود قریشی کے تین حلقوں سے کازات مصرد ہونے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے آج جواب طلب کر لیا پرویز الہی، اہلیہ قیسرہ الہی اور مونس الہی کے کازات مصرد کیے جانے کے خلاف درخواست پر سماعت آج ہوگی عام انتخابات دوہزار چوبیس کے لیے آج امیدواروں کے کازات نامزد کی واپس لینے کا آخری دن الیکشن کمیشن کے مطابق آج امیدواروں کی نظرستانی شدہ فہرست آویزہ کر دی جائیں گے کل تیرا جنوری کو امیدواروں کو انتخاب نشان ایلوٹ کیے جائیں گے الیکشن کمیشن پندرہ سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق محفوظ پیسلیات سنائے گا جمعیت علماء اسلام پاکستان، آل پاکستان مائنورٹی الائنس، آل پاکستان تحریک، عوامی پارٹی پاکستان، پاکستان نیشنل مسلم ڈی، پاکستان مسلم ڈی جنا سمیت تمام پارٹیوں سے متعلق فیصلے آج تین بجے سنا جائیں گے